میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے اور عوام کی دعاوں سے اور عوام کی پیار اور محبت سے مجھے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ساتھ میرا ایک بھتیجہ حسان اللہ خان اس کو بھی عوام نے بڑی بھاری منڈیٹ سے کسیر کلاچی سے پیپل پالٹی کی ٹکٹ پر کامیاب کی ہے اور تیسرا میرا بھائی پی کے ایک سو چودہ پر الحمدللہ وہ بھی کامیاب ہے کیونکہ مولانا ہمیشہ کی طرح جیلی ووٹ ڈالتا ہے اور آج اس نے اپنی پریس کانفیس بھی کی ہے اور اس نے تحریری طور پر ووٹوں کی جو بوگس ووٹ اس میں شامل کیے گئے ہیں اور اس کے اریجنل ووٹوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اپیل ہم نے کر دی ہے ریٹرنگ افسر کو شہد ہو سکتے ہیں اس میں ریکونٹنگ ہو انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہیں کیونکہ عوام نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہم پر بروسہ کیا ہم سے اعتباد کیا انشاءاللہ تعالیٰ قومی ساملی میں جا کے کیونکہ ہمارے علاقے کی بہت سارے مسائل ہیں اور ہمارا علاقہ بہت ہی نحیت پس ماندہ ہے ہمارے کشتکار کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ہمارے اقلی کلچر والے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں یہاں پر فلڈ آ جاتے ہیں پوری پوری طبعی مچا جاتے ہیں لیکن ہمارے سابقہ قومی ساملی کے ممبر انہوں نے کبھی یہ آواز نہیں اٹھائی کہ ہمارے ذریع جو کرزیں ہیں کہ ہمارے لوگوں پر جو بوجھ ہوتا ہے حکومت کا اس کو ایسا مطلب ہے قرار دیا جائے تاکہ ان کو معافی ہوئے ان کو کوئی اندہ کیلئے تاریخ دی جائے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائلہ ہمارے زرادت کے سیر بی سی کے اسی طرح مہنگئی ہے انشاءاللہ اگر ہماری پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی انشاءاللہ ہمارا اسمبلی میں ہمارے علاقے کے مفاد کی خاطر ہمیشہ آواز بلند کریں گے اور دیخان کے حقوق کی ہمیشہ جنگ لڑیں گے اور یہاں پر ہمارے جو موجودہ سسٹم ہے روڈز نہیں ہے ہماری عوام کا صاف پانی پینے کا نہیں ہے جوڑوں کا پانی ابھی تک پی رہے ہیں اور ہماری سیاست ہے بھی اسی لیے کہ ہم ہم پر لوگ اعتماد کریں اور ہم اسمبلی میں جا کر ان کی آواز بنیں اور ان کی حقوق کی جنگ لڑیں اور انشاءاللہ میں اپنی جماعت کے ساتھ بھی اسمبلی کے فلور پر وہ اپنے علاقے کی آواز اٹھاؤں گا اور علاقے کی بہتری کی مفاد کی خاطر چاہے روڈ ہو چاہے پانی پینے کا ہو چاہے سیت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے بے رزغاری کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اپنے ملک کی مفاد کی خاطر اپنے علاقے کی خاطر انشاءاللہ تعالی لوگوں کو نا امید نہیں کریں گے جس برسے پہ جس اعتماد پہ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کی ہے ہمارے خاندان پہ ہماری روایت ہے کہ ہم جب بھی انشاءاللہ اقتدار میں ہیں ہم نے اپنی ہمیشہ علاقے کی مفاد کی خاطر جنگ لڑی ہے اور ہماری بہت ساری ابھی بشانیاں پڑی ہیں ہمارے علاقے میں کیونکہ صلی اللہ خان چھ سات دبا جیتا ہے عمر فاروق کو موقع ملا میرے والد محترم کو مجھے اب موقع ملا دوسری بار انشاءاللہ جہاں پہ تعلیم روڈ پانی پینے کا ہماری زراعت ہے ہمارے کشتکار جو ہے ان کے بند نہیں ہوتے جب یہ ایم پی اے سیبان بیٹھتے ہیں ان کو خود یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا روت کوئی سسٹم کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس روت کوئی سسٹم کو ہمارے دمان کے لیے اور یہ بلڈوزار ورکشاب ان کے لیے انشاءاللہ جنگ لڑیں گے تاکہ ہمارے لوگ اپنی ایک کلچر کے ذریعے سے اچھا روزگار کما سکیں جوانوں کے لیے مواقع پیدا کریں گے ہماری مل انڈسٹری کو انشاءاللہ فروغ پیں گے انشاءاللہ اور اپنی خواتین کے لیے خصوصی طور پر جو ہماری ماں بھینے ہیں اور ان کے لیے جو انکف سپورٹ پروگرام بنائے گی ہیں وہ اپنا بیراور صاحب اگر رزیراعظم آتے ہیں تو ان کا یہ چودہ نکاتی پروگرام بھی ہے جوانوں کے لیے روزگار ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے انکف سپورٹ پروگرام کی تجویز انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم اس حملی میں پہنچیں گے تو اپنے علاقے کی جنگ اور مفاد کی خاطر سب گربانی دے گی انشاءاللہ اپنا برادران تھے اور پیٹھائی کا کنیڈیڈ بھی تھا میں نے تو دونوں کو شکست دیا الحمدللہ تو وہاں پر پیٹھائی کے کنیڈیڈ جیتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ان کے ازاد اپنی حکومت بنے یا ضروری نہیں کہ یہ ادھر ہی کام کریں ہو سکتا ہے کسی اور پارٹی کو جہن کر لیں کیونکہ اب تو ازاد ہے اور نمبر بن گئے ہیں تو بہت سارے دیکھتے ہیں بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ آگے ان کے کیا ہے اکیمتیں بھلی ہو حیرونی طاقتیں جو ہے ہمارے ملک کو ہمیشہ کمزور کرنے میں تلے ہوئے ہیں اس میں بہت سارے دوسرے ممالک ہے جو ہمارے اس گمہدر کے پروگرام کو فیل کرنا چاہتے تھے ہمارے دوسرے اپنے چینہ کے اور ہمارے ایران کے ساتھ جب تلقات اچھے ہوتے ہیں تو اس قسم کے رونما ہوتے ہیں واقعات اور ہماری پاک آرمی ہے اور ہماری تو بہت مضبوط ایجنسی ایسائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس نے ہمیشہ ان کو سب اتار کیا اور انشاءاللہ یہ دن بھی ہم پھر دوبارہ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں خوشہ لیے ہیں